موسیقی مصور کی دال دیر سو گرام اسے ایک دو تین پانی سے دھو کر رکھ لی ہوں ایک بڑے سیس کا قدو یہ بڑا ہے اس پس میں آدھے قدو کا استعمال کروں گی قدو لیتے وقت چیک کر کر لے ایسا انگلی ٹوچا کر قدو کولا ہے یا نہیں ایک میڈیم سیس کی کیری ایک میڈیم سیس کی پیاس پانچ میڈیم سیس کے ٹاماتے لال مرشی پوڈر آدھا ٹی سپون کیونکہ ہم نے لال مرشی کا بھی استعمال کر رہے ہیں اسی لئے میں نے لال مرشی کی کانٹیٹی کم لی ہلدی پوڈر آدھا ٹی سپون ادھرک لیسن پیسٹ ون ٹی سپون باریک نمک ون اڈا ہاف ٹی سپون آدھا بنچ کوت میر آدھا بنچ کڑی لیفز پسا ہوا گرم مسالہ پوڈر آدھا ٹی سپون پانچ سے چھے ہری میڈش ہری میڈش آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر لے اسے بنانا شروع کرتے ہیں جو ہم نے دال کو بھیگو کر رکھے ہیں اس میں میں نے ایک آدھی کلاس اتنا پانی ایٹ کر کر اسے بھیگو کر رکھی ہوں جو ہری میڈشی لیے ہے اسے توڑ کر ایٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کی ہوں پوڈ ٹی سپون ہلدی پوڈر اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر کر کوکر کا ڈھکا لگا کر تین سے چار سوٹی ہونے تک اسے اچھے سے گلا لیں گے جب تک دال گل رہی ہے یہاں پر ہم قدو اور آلو پیاس ٹرماتو کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں آدھے قدو کا استعمال کر رہی ہوں آپ کا قدو چھوٹا ہو تو ایک عدد لے لے اس کا چھلکا نکالنے کے بعد میں نے اسے ایسے میڈیم پیسیس میں کٹ کی ہوں اس کے اندر بینج نہیں ہے اسی لئے میں نے اس کے بیچ کا حصہ نہیں نکالی ہوں یہ کولا ہے اسی لئے میں نے اسے ڈیریکٹ کٹ کر لی ہوں اگر آپ چاہے تو اسے کراس پیسیس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اسے ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کٹ کی ہوں سارے قدو کو میڈیم پیسیس میں کٹ کرنے کے بعد اب ہم کٹ کریں گے کیری کو کیری کا بھی چھلکا نکال لے اس کے بعد ایسے آپ شانخوں میں کٹ کر لے اس کے بعد ایسے میں نے اسے میڈیم پیسیس میں کٹ کی ہوں کیری کے پیسیس کو زیادہ چھوٹا بھی نہ رکھے زیادہ بڑے بھی نہ رکھے اسے کٹ کر لینے کے بعد میں نے کٹ کی ہوں پیاس کو میڈیم فلیم پر کو کر کے تین سے چاہ سٹی ہونے تک میں نے اسے اچھے سے گھل لی ہوں ڈال اچھے سے گھل چکی ہے اس کے بعد ہم اسے ڈال گھوٹنی سے گھوٹ لیں گے ڈال ساری اچھے سے گھوٹے جانے کے بعد اسے پہلے ایک بوائل میں نکال لی ہوں کوکر میں ایک آدھی کب اتنا پانی ایڈ کر کر دھو کر وہ پانی بھی اس میں ایڈ کر لے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کوکر میں ایڈ کی ہوں جب تیل اچھے سے گھرم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں پیاس کو جو ایک میڈیم سے اس کی پیاس لیے ہے اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم چمچے کو چلاتے ہوئے پیاس 50% کو کھونے تک اسے پکا لیں گے جب پیاس کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہونے لگے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں جو پلیٹ میں مسالے لیے تھے وہ سارے مسالے اس میں ایڈ کی ہوں باریک نمک ہلتی پورڈر لال مرچی پورڈر اسے ایڈ کرنے کے بعد صرف ایک بار اسے اچھے سے مکس کر لیں فوری ہی اس کے بعد اس میں ٹرماتوں کو ایڈ کر لیں ورنہ مسالے جل جائیں گے اس کے بعد چمچے کو چلا کر اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کی ہوں ایک کب پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر کر کوکر کا ڈھکا لگا کر تین سے چار سٹی ہونے تک ٹرماتے اور پیاز اچھے سے کلنے تک اسے پکا لیں گے کر کے تین سے چار سٹی فل ٹو میڈیم فلیم پر ہو چکے ہیں ٹرماتے اور پیاز اچھے سے بھونے جا چکے ہیں اس کے بعد ہم چھمچے کو چلاتے ہوئے اسے ہم ٹرماتے اور پیاز اچھے سے بھونے جانے تک اسے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی ایک مٹھی اتنی کتمر ایٹ کر لیں گے اس کے بعد اسے چھمچے کو چلا کر اچھے سے مکس کر لیں اسے آپ اچھے سے بھون کر پکائیں سیڈوں سے تیل چھوٹنے تک اسے بھونتے ہوئے پکا لیں ایسا بھون کر پکانے سے دالچے کا مسا دھکنا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں جو ہم نے قدو اور قدو ایڈ کرنے کے بعد چمچے کو چلا کر اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں جب اسے پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ پانی کیونکہ قدو کا بھی بہت سارا پانی چھوٹتا ہے اسی لئے زیادہ کانٹیٹی میں پانی کو ایڈ نہ کرے ایک بار اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم کوکر کا ڈھککل لگا کر کیری اور قدو اچھے سے گلنے تک اسے پکا لیں گے کیری اور قدو بھاپ میں گل جاتے ہیں اسی لئے اسے ہم دو سٹیٹی ہونے تک اسے گلا لیں گے کوکر کے دو سٹیٹی میڈیم فلم پر ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہے تو اسے ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں صرف اس میں پورٹی سپون اتنا گرم مسالہ پوڈر ایڈ کر کر اسے آپ سرف کر لیں یہ ایسے بھی بہت مزے کا لگتا ہے اسے ہم دالچہ بنا رہے ہیں اسی لئے میں نے اس میں ایڈ کی ہوں جو ہم نے دال کلا کر رکھے تھے اسے ایڈ کر لیں گے ساری دال ایڈ کرنے کے بعد اسے میں اچھے سے مکس کر لی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں ایک آدھ کلا سے اتنا پانی اس کے لئے کیری کی کھٹا سے کافی ہو جاتی ہے اسی لئے اس میں ایکسٹرا کھٹا ایڈ نہ کریں ایک آدھ کلا سے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں آپ کو جتنی ٹھیکنس رکھنا ہے وہ حساب سے آپ پانی کو ایڈ کر لیں اس پہ میں نے اور آدھ کلا سے اتنا پانی بھی ایڈ کی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں آدھا بنچ کوت میر کڑی ریس جو لیے تھے اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ پورڈر بھی اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد چمچے کو چلا کر چیک کر لیں آپ کو ٹھیکنس برابر لگ رہی ہو تو پانی کو ایڈ کرنا روک دیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک آدھا ٹی سپون اتنا نمک نمک ٹیسٹ کر کر ایڈ کر لیں اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر ایک دو سے تین منٹ کے لیے کھول آنے تک اسے پکا لیں گے اسے آپ ایک پانچ منٹ سے زیادہ اسے نہ پکائیں کیونکہ کیری گلی ہوئی تھی اسی لیے اسے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب اس میں اچھے سے کھول آ جائے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر کر اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے ماشاء اللہ بہت مزیددار کیری اور قدو کا بغارہ دالچہ بن کر تیار ہے فلیم کو آف کر کر اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں امید ہے آپ کو میرے بتائے ہوئے کیری اور قدو کے بغارہ دالچے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ